مروف امریکی جریدے ٹائم میں اگزین نے اپنے تازہ ایڈیشن میں سابق عزر ازم پاکستان اور چیئر بن پیٹے ایمران خان کے بارے میں ایک کور سٹوری شائع کی ہے جس کے انوان امران خان کی ایران کون کہانیے کے ساتھ ان کی تصویر سر ورک پر لگائی گئی ہے اس آرٹیکل نے پیٹے ایران مو کی بھرپور توجہ حاصل کی اور سابق عزر اطلاع تو رہنوان پیٹے ایف آبا چوزر نے اسے فوری طور پر اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر شیئر کیا اور ساتھ ہی اس کے سر ورک کی تصویر بھی لگائی جب مغربی رسائل میں شائع ہونے والے عمومی آرٹیکل کی طرح کچھ طریف اور کچھ تنقیز سے بڑا آرٹیکل تھا جس میں پاکستان کے موجودہ سیاسی صورتحال کا تذیع کیا گیا اور پاکستان اور عمران خان دونوں کے مستقبل کے بارے میں پیشکوئی کی گئی ٹائم ایکزین عمران خان کے ساتھ زوم پر انٹرویو بھی کیا لیکن سوال و جواب کے فارمیٹ کی بجائے پورے آرٹیکل میں انٹرویو کے اقتصابات شائع کیے گئے جن میں کہیں ان کی کامیابیوں کو جاگر کیا گیا اور کہیں ان کی نکامیوں پر روشنی ڈالی گئی انٹرویو کے کچھ اقتصابات کو ٹائم ایکزین کے عمران خان اور پاکستان کے بارے میں مصبت اور منفی پیشکوئیوں کی توسیق کے لئے بھی استعمال کیا گیا لیکن عمران خان کے حامیوں کو یہ انداز پسند نہیں آیا اور انہوں نے اپنے ناپسندیدہ پاکستانی پبلیکیشن پر ردعمل کی طرح اس کا غصہ بھی ٹائم ایکزین اور مصنف چالس کے امبیل پر نکال دیا پی ٹائم ایکزین کے ایک حامی معذر دین نے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر لکھا ٹائم ایکزین کا تفسر عالم اسلام کے بارے مغرب کے دوہرے میار مدود نکتہ نظر اور گمراہ کون تصور سے زیادہ کچھ نہیں ہے یہ آرٹیکل اشائی ممالک کے بارے میں مغربی دنیا کی نو بادیاتی سوچ پر مبنی روایتی تصور کی ایک بہترین مثال ہے پی ٹائم ایک اور حامی اگر نے دعویٰ کیا یہ آرٹیکل حقائق کو محبوم کرنے اور حقارت کو مورجیت کے لیواردے میں چھپانے کے اس طرح کی فن کا نمونہ ہے مذکور آرٹیکل میں بیان کرتا ہماران خان کی خامیوں کے دشاندہ ہی کرنے میں پی ٹائے کے ناکدین بھی پیچھے نہ رہے ایسے ہی کناکد نے لکھا ہے کہ آرٹیکل میں صرف اور صرف ہماران خان کو ہی پاکستان کے موشی براؤن کا ذمہ دا اٹھرایا گیا ہے موجود دین نے اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر ڈائم ایکزین کے مذکور آرٹیکل میں شامل نقاط کی فردن فردن تدید کی اور پورٹس کین جو فوری طرح پر مقبول ہو گئی اور چند ہی گھنٹوں کے اندر تقریباً پچاس ہزار لوگوں نے ٹویٹس کو دیکھا پی ٹائے کے سیکڑوں ہمیں نے اسے ری ٹویٹ بھی کیا اور انہوں سے بھی کیوچ ٹویٹس کو ہزاروں لوگوں نے دیکھا تا مذکور آرٹیکل میں مران خان کی موقع پیج کیا گیا کہ صرف انتخابات ہی اس طرح سیاسی تقسیم کو ختم کر سکتے ہیں اس سے پورا ملک متاثر ہو رہا ہے انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ پاکستان میں سیاسی تقام انتخابات کے ذریعے آتا ہے تا مذکور آرٹیکل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا پھانچویں بڑا ملک ہے جس کے بعد صرف چار عرب سارت کلور ڈالل کے ذہر ملکی زخائر باقی رہ گئے ہیں یعنی بیس ڈالل فی شہری اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس بوران کو صرف انتخابات کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر کے امروڈ منٹر نے کہا ہے کہ اگر پاکستان ڈفالٹ کر گیا اور اس سے تیل نہیں ملا تو کمپنیوں تباہ ہو جائیں گی اور لوگوں کے پاس نوکریہ نہیں رہیں گی جس کے بعد یہ انقلاب کے دوہانے پر کھڑا ملک سمجھا گائے گا یا اٹیکل سپریم کورٹ کے جانب سے پنجاب اور خابر فکتنخاب انتخابات ان تخیر کے والے سے الیکشن کمیشن کا حکمت کو مسترد کرنے سے چند گھنٹے قبل شائع ہوا لیتا سے نے سوچل میڈیا اور امریکہ مجنوبی اشیاء امروڈ کے مہارین کے درمیان کافی بحث شیر دی یہ بحث ان تین اہم نقاط اور مرکوز تھی کہ کیا پی ڈیم حکومت سپریم کورٹ کا فیصلے پر احمد رحمت کرے گی اور حکم کے مطابق چودہ مائی کو پنجاب انتخابات کرائے گی کیا فوج حکومت کے اس حکم منامے پر احمد رحمت پر احمدہ کرے گی اور امریکہ کس کا ساتھ دے گا آرٹیکل میں آخری سوال کے جوار دیتے ہوئے کہا گیا کہ امریکہ کے نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو ایک غریب شورت زدہ اسلامی ریاست کو سمالنے کے لیے امران خان کے مثالی انتخاب ہونے کی امکانات کم ہیں آرٹیکل میں نشاندہی کی گئی کہ امران خان نے امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کا غزت انظام آیت کیا ہے علامہ دی اس آرٹیکل میں مران خان کے طالبان کے ہاتھ میں بیان روس اور چین سے قربت کی کوشششیں اور بائیڈن انتظامیوں کے ساتھ ان کے اختلفات پر روشنی ڈالی گئی